وائگا جی کا خالصہ وائگا جی کی فتح جی ایک اتم پانتھ سنیوں گر سنگت تہ ملنت جم تراس مٹائی ایک ارداس پاٹ کیرت کی گر رام داس راکو سرنائی ایک ارداس پاٹ کیرت کی گر رام داس راکو سرنائی بنتی جو ہے ریکویسٹ جو ہم کرتے ہیں بھگوان سے وہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ داد ہے کہ کئی لوگوں کو مانگنا بھی نہیں آتا جیسے ہم ایک ادھارن کے طور پر لے لے کہ ابھی دربار صاحب ہے یا ایسے بہت جو مہان ستھان ہے دربار صاحب جس کو ہم گولڈن ڈیمبل بولتے ہیں شریعہ مرسل صاحب میں وہاں جاکے بھی جو اتنا بڑا خزانہ ہے وہاں جاکے بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سائیکل مانگ لیتے ہیں تو وہ اپنی اپنی مت کے انصار کوئی بھی وقتی اپنا جو جیو ہے وہ اپنی اپنی اچھا سے بینٹی کرتا ہے لیکن ہمیں بینٹی کرنی بھی نہیں آتی اس لئے گروہ مہاراج نے نتنیم میں بھی نتنیم میس ڈیلی پریئرز جو ہوتی ہیں اس میں چوپئی صاحب کا پارٹ دیا بینٹی چوپئی تاکہ ہم مانگنا بھی کیسے وہ بھی گروہ مہاراج ہمیں بتاتے ہیں گروہ مہاراج مولوی جی کو پہ اوپر کرپا کرتے ہیں اور گروہ مہاراج پھر یہ فرمان کہتے ہیں کہ بینٹی کرنی کیسے ہے ابھی ہم جب گروہ دوارا صاحب جاتے ہیں یا کوئی بھی دھرمستان میں جاتے ہیں ہمیں بینٹی کرنی نہیں آتی بھگوان سے ہم اپنی اکڑ میں گھوم رہے ہوتے ہیں یا تو ہم ٹریڈ کر کے آ جاتے ہیں بھگوان تم یہ کرو میں یہ کروں گا لیکن گروہ صاحب بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو گفٹ دیا اور وہ وہی گفٹ واپس کر کے آپ کو بولتے ہیں کہ میں نے دیا تو اس میں کوئی محلوب there is no cleverness in that ابھی گروہ مہاراج فرمان کرتے ہیں کہ یک ارز گفتم پیس تو در گوست کن کرتار حکا کبیر کریم تو بے ایب پروتگار گروہ مہاراج بتاتے ہیں یہاں پر کہ پتہ ہے بینٹی کیسے کرنی ہے جیسے کوئی بڑا افسر ہوتا ہے نا ہم کیسے جاتے ہیں ہم we take appointment and secondly ہم اندر جا کے پھر بتاتے ہیں کہ آپ میری ایک بینٹی ہے آپ میری بات دھیان سے سننا تو ویسے گروہ مہاراج آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں بھی گروہ مہاراج اس شبد میں یہ بتاتے ہیں یہ گروہ صاحب کہتے ہیں کہ ہے پرماتما جو میری بات ہے نا آپ تھوڑا کان ادھر کر کے آپ سنیے اور دھیان سے سنیے ایک بینٹی ہے پھر گروہ پادشاہ آگے بتاتے ہیں ہکا کبیر کریم تو بے عیب پرودگار گروہ مہاراج بتاتے ہیں کہ تم کبیر 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 مطلب بکشنے والا تو بے عیب پرودگار گروہ مہاراج بتاتے ہیں کہ پرودگار مطلب ہوتا ہے پالنے والا تو گروہ صاحب بتاتے ہیں کہ اے پرماتما میری بات سن دھیان سے سنیے ہاتھ جوڑ کے بینٹی کرنی ہے کہ گروہ صاحب آپ تو بکشن ہار ہو آپ اتنے بڑے ہو آپ میرے پالن ہار ہو کرپا کر کے میری بات سنو ابھی اس میں آگے اس پنگٹی یہ گروہ مہاراج ہمیں بتاتے ہیں کہ گروہ مولوی جی کو بتا رہے ہیں لیکن یہ ہمیں بھی اندر سے آتی ہے کہ ہمیں بینٹی کرنی ہے تو کرنی کیسے ہے ابھی ایک لرننگ کے طور پہ ہم دیکھیں گے کہ اس پنگٹی سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے سب سے پہلی چیز کہ جب ہم کوئی بھی دربار میں جائیں جب گروہ صاحب کے دربار میں جائیں تب ہم ایک بکھاری بن کے جائیں منگتے بن کے جائیں ٹھیک ہے وہ اندر وہ نمرتہ ہو ابھی کیول باہر سے نمرتہ نہیں اندر سے بھی نمرتہ ہو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ورڈلی طور پہ بہت کمائی کر چکے ہوتے ہیں کہ he is a big officer in the army اور کوئی بڑے نیتہ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں نا دربار میں جب سنگت بیٹھی ہوتی ہے so what they do is کئی لوگ ہوتے ہیں کہ پیلو رکھتے ہیں پھر اوپر بیٹھتے ہیں تو ڈیپل کے ملکہ ہم officer ہیں اور ہم منتری ہیں ایسے گروہ پادشاہ کہتے ہیں نہیں جو بھی ایسے کرتا ہے نا ان کو کچھ نہیں ملتا کچھ نہیں ملتا گروہ گرگ ابھی جیسے آگے ایک فوٹو ہم دکھا رہے ہیں سکرین پہ دربار صاحب کی ابھی کتنے لوگ یہاں پر دربار صاحب گئے ہوئے ہیں گولڈن ٹیمپل جس کو ہم ملتے ہیں دربار صاحب امرسل شی امرسل صاحب کافی ہم میں سے گئے ہیں دربار صاحب اس میں سے ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ نارملی جو مندر یا کوئی بھی دھرمستان ہوتا ہے نا نارملی اچائی پہ ہوتا ہے we go up لیکن جب ہم دربار صاحب کے یہ دربار صاحب کے انٹرنس کی جو تصویر ہے نیچے جانا پڑتا ہے نیچے جانے کا بھاؤ کہ اگر آپ اپنے اندر سے اپنی ہوم میں اپنی ایگو کو دور کرو گے نا تو ہی آپ نام کی پرابطی کر سکتے ہو تو ہی آپ کو بھگوان کا نام ملے گا ورنہ آپ یہاں سے کھالی ہاتھ ہی جاؤ گے سو یہ بہت بڑی کیونکہ گروہ یہ دربار صاحب جو ہے وہ گروہ ارجن دیل جی پاشا نے خود جو بھی ڈیزائن اور آرکیٹیکچر ہے وہ گروہ پاشا نے خود کیا ہے سو جب بھی آپ دربار پہ جاؤ ایک منگتے بن کے جانا ہے we have to be that much humble ابھی جب بھی ہم ارداس کرتے ہیں ہمیں humble بننا ہے ابھی ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ ہم اتنی ارداس کرتے ہیں کئی لوگ ارداس کرتے ہیں کہ میرا گھر بار سنبھل جائے کئی ارداس کرتے ہیں مجھے بھکتی کرنے کا موقع ملے لیکن وہ لگتی کیوں نہیں وہ لگتی اس کے لئے نہیں ہے کیونکہ ہم دل سے نہیں کر رہے ارداس ابھی ہوتا کیا ہے نارملی ایک میں آپ کو ادھارن کے طور پر بتاتا ہوں یعنی سنسنگ کی مسکین ایک بہت مہان پرچارک رہے ہیں سکھی میں تو انہوں نے ایک بار اس کا ایک انسیڈنٹ بتایا تھا کہ بنگلہ صاحب میں جب وہ کتھا کر کے جاتے تھے تو ایک جیو آتا تھا ایک ایک وقتی آتا تھا اور ہاتھ جوڑ کے بینتی کرتا تھا بولتا تھا ہم تو آپ کے پیروں کی طول بھی نہیں ہے آپ کے پیروں کی پیروں کی طول بھی نہیں ہے ابھی ابھی یعنی سنسنگی مسکین نے کچھ نہیں بولا دوسرے دن آیا وہ سیم چیز بولتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہ بھائی صاحب جی میتاب کے پیروں کی دھول ہوں میتاب کے پیروں کی دھول ہوں پھر انہوں نے کچھ نہیں بولا تیسری دن جب وہ آیا اور ہاتھ جوڑ کے بولا کہ میتاب کی پیروں کی دھول ہوں تو یعنی سنسنگی مسکین نے جواب دیا کہ ہاں تو تو میری پیروں کی دھولی ہے ٹھیک ہے ابھی جب انہوں نے یہ چیز بولی وہ بھڑک چکا جو سامنے والا جو وقتی تھا وہ بھڑک گیا کہ آپ نے مجھے ایسے کیسے کہہ دیا ٹھیک ہے ابھی یہاں پر دیکھنے والی چیز یہ تھی کہ جو نمرتہ تھی وہ باہر تک ہی سیمت تھی ہم باہر سے کرتے ہیں ہن جی ہن جی 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 وائی گروہ جی وائی گروہ جی ہم بولتے ہیں سب کو لیکن اندر سے وہ نمرتہ نہیں آئی ٹھیک ہے تو وہ جو نمرتہ ہے وہ جو بھاو ہے جو پاونہ ہے وہ اندر رکھ کے پھر جب ہم ارداس کریں گے پھر وہ ارداس لکھے لگتی ہے تو جب ہی آپ نے یہ بھی چیز دیکھے ہوگی جب آپ دل سے ارداس کرتے ہو تب آپ کی ارداس موسٹی پوری ہوتی اگر وہ آپ کو رائٹ ڈیریکشن میں لے کے جاری ہو تو سو آگے بڑھتے ہوئے ہاں ایک اور چیز ہے کہ نیور پری ٹو شو ٹو اڈرز کبھی بھی آپ ارداس کر رہے ہو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا لیکن ہم دوسرے دکھانے کے لئے کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز نہ کریں تو اس سے ہم بچ کے رہیں ایک طریقے سے ابھی یہ جب فرمان گروہ پاششا جی کرتے ہیں تو مولوی جی کو جو سچ کا احساس آنے رکھتا ہے لیکن پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس ڈول جاتے ہیں ابھی ہوتا کیا ہے مولوی جی سب سے پہلے جب گروہ ماراج یہ فرمان کرتے ہیں کہ وہ خدا ہے وہ بکشنہار ہے بنتی ایسے کرنی ہے یہ ہوم میں اپنی ایگو نکالنے کے لئے کیونکہ مولوی جی جب گروہ ماراج وہ پنگتیاں اچار رہے ہوتے ہیں تب مولوی جی کو بھی اندر سے ریالائز ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ پنگتیاں مولوی جی کے لئے ہوتی اور ہم سب کے لئے بھی ہیں کہ مولوی جی کو ریالائز ہو جاتا ہے کہ میں نے تو کبھی بھکتی مانگی نہیں میں نے کبھی خدا کو اس طریقے سے جانا ہی نہیں تو مولوی جی کو ایک طریقے سے اندر یہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ جو گروہ صاحب کہہ رہے وہ سچ ہے کہ میں نے کبھی نام مانگا ہی نہیں پھر وہ میتہ کالو جی کی طرف دیکھتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ آپ تن ہو آپ کو ایسا پتر ملا یہ کوئی نارمل پتر چائل نہیں ہے ایک بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ میتہ کالو جی جب مولوی جی کو لے کے آرہے ہوتے ہیں گروہ صاحب کے پاس تب میتہ کالو جی نے مولوی جی کو بہت کچھ بتایا ہوتا کہ تم نانک کو یہ سمجھانا کہ سنسارک کارج میں ہی بھلائی ہے آپ لگے رہو سنسارک کارج میں اور یہ سب باتوں میں مولوی جی کے کان بھرے ہوئے تھے جب مولوی جی کو بتایا ہو تب میتہ کالو جی نے کہ یہ جی سے سمجھانا گروہ صاحب کو تو مولوی جی پھر واپس پلٹ گئے جب ان کو پہلے ریالائز ہوا کہ مہارات سچ بول رہے ہیں لیکن واپس وہ پلٹ گئے اور کہتے نہیں نانک جی تمہیں گھر والوں کا دھیان رکھنا چاہیے یہاں پر پریوار والے تو تمہیں ان کا بھی دھیان رکھنا چاہیے پھر جب گروہ ماراج گروہ ماراج دیکھتے ہیں کہ مولوی جی کو ابھی بھی ریالائز نہیں ہوا کہ سچائی کیا ہے پھر گروہ ماراج واپس جو ان کے ان کو چانن پانے کے لیے ان کے اندر کے جو اندکار مٹانے کے لیے وہ شبد اچارتے ہیں وہ اسی کا کنٹینیویشن ہے جو پرانا شبد ہے جن پسر پدر برادرہ کس نیس دستنگیر آخر بے افتم کس نادارد چون سوت تکبیر گروہ صاحب یہاں پر بتاتے ہیں کہ جو جن جن مطلب ہوتا ہے کہ اس تری اس تری ملک وائف پسر پسر مطلب ہوتا ہے بچے پدر پدر نارملی اٹ مینز فادر برادرہ جو ہمارے سبلنگز ہیں مارے بلتے ہیں کوئی بھی تمہارا ہاتھ پکڑ کے نہیں جائے گا کیونکہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی فکر کر رہے ہیں یہ رہے ریلیٹیوز کھڑے ہیں تو گروہ مارے بتاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی تمہارا ہاتھ پکڑ کے نہیں جائے گا آخر بے بے افتم کس ندار چو سبد تکبیر وہاں پر بتاتے ہیں کہ جب تمہارا آخری ٹائم آئے گا تب کوئی بھی نہیں آنے والا تب آپ گروگے ابھی اس کا ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں واشتے ہیں کہ یہ شبد کا میننگ کیا ہے گروہ ماراج ان کو انلائٹن کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی ویقتی کے ساتھ آپ رہ رہے ہو بھلے وہ بھائی ہو بھلے وہ ماتا پتہ ہو یا بھلے وہ فرنڈز ہو گروہ ماراج کہتے ہیں یہ تمہارے ساتھ بلکل نہیں جانے والے ابھی گروہ ماراج نے ایسا نہیں بولا کہ آپ کو پیار نہیں کرنا صدقار نہیں کرنا کرنا ہے لیکن اگر آپ نے ان کے چکر میں اگر بھگوان کے نام کو وسار دیا ہے وسار نہ بھول گئے ہو بھگوان کا نام تو جو مات پتہ جو پیرنٹس ہیں جو ریلیٹیوز ہیں وہ بھی مایہ کا ہی روپ ہے لیکن یہ بھی جیون کا سچ ہے کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ بلکل نہیں جاتا ابھی گروہ ساتھ بتاتے جو پورا جو کھیل ہے نا ریلیٹیوز کا این فرینڈز کا یہ لین دن پہ چلتا ہے اب امیجن کرو کہ ایک دن کوئی سیلری نہ دے اپنے پیرنٹس کو یا کئی ایسے کیسز ہم دیکھتے ہیں جو جہاں پر کچھ چیزوں کے لیے کچھ میٹیریل چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور بچے ماباب کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا تو گروہ مہارج ان کو یہی بتاتے کہ جو پوری دنیا ہے وہ لین دن کی جس دن تم نے دینا بن کر دیا جس دن تمہارا مطلب ختم ہو گیا اس دن وہ بھی چلے جائیں گے اب اس کا بہت بڑا ادھارن سکھت حاس میں دیکھنے کو ملتا ہے گروہ رامداز جی پادشاہ جو کے چوتھے گروہ تھے ان کا پرانا نام تھا پائی جیتھا جی پائی جیتھا جی دو سال کی عمر میں ان کی جو ماتا جی ہے وہ گزر جاتی ہے دو سال کی عمر میں سات سال کی عمر میں بائی جیتھا جی انات ہو جاتے ابھی ان کو پھر ان کی نانی جی پالتی ہیں جو ان کا ٹیک کیر کرتی ہیں اور لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو فائنینشل کنڈیشنز ہوتے گروہ رامداز جی پادشا کے جو بائی جیتھا جی کے وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے تو جتنے بھی ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ ماما مامی کی گھر جاتے انہوں نے دروازہ بند کر دیتے جیسی جیسی پائی جیتھا جی اس سمیں گزارہ کرنے کے لیے جو ابلے ہوئے چھولے تو وہ سیل کر کے اپنی ارننگز کماتے تھے تو جب وہ نکلتے تھے گھر سے تب سب جو ریلیٹیوز دروازہ بند کر دیتے تھے پھر وہ گروہ مرداز جی کی شرن میں آتے ہیں جو کہ تیسرے گروہ ہیں پھر ان سیوہ کرتے کرتے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تب گروہ مرداز جب ان کی بیوہ کرنے والی عمر ہو جاتی ہے تب گروہ مرداز جی منصہ دیوی جی آتی جو وہ دنیا کا تب ایک شبد اچارن آتا ہے وہ گروہ گروہ صاحب جی میں بھی درج ہے ہم رولتے فرتے کوئی بات نہ پوچھتا گر ستگر سنگ کی رہ ہم تھا پھر مہاراج بتاتے اس سمیں یہ شبد کا اچارن کا مطلب ہے کہ گروہ پاشا بتاتے کہ میں مٹی میں رول رہا تھا مٹی میں تھا پورا گر ستگر سنگ کی رہ کسی نے بھی بات نہیں پوچھی میری کسی نے بھی حال چال نہیں پوچھا لیکن جب میں گروہ پاشا کے لڑ لگا جب بھگوان کے لڑ لگا تب میں پار ہو گیا اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اتحاس میں کہ کوئی بھی ہمارا نہیں ہے کوئی بھی آخری سمیں تک نہیں جاتا ہمارے ساتھ جب جانے کی بار ہی آتی ہے آتما کی اپنے شریر سے تب وہ آنات بن کے ہی جاتی ہے کوئی بھی ساتھ میں نہیں جاتا آتما کے پھر گروہ پاشا اور تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ جو آتما کو جب مار پڑتی ہے جمدوت وں جو دوست ہیں جو سبلنگ کوئی بھی ساتھ میں نہیں جاتا وہاں پر کیا جاتا ہے مان اوہ نام تیرے سنگ سہائی مار مار بتاتے کہ وہاں پر کیول نام جاتا جو آپ بخوان کا نام جب رہے تھے سیشن سے پہلے یا گروبانی جب پاش کرتے ہو یا رام مار بتاتے ہیں کہ وہ جو پات ہے یہ آپ کو اکیلے چلنا پڑے گا وہاں پر بھگوان کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں جائے گا جب یہ شبط گرو نانک دیو جی پاش کے موں سے جب مولوی جی سنتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ جوڑ کے گرو مار جو نمسکار کرتے ہیں وہ حیران رہ جاتے کہ اتنی چھوٹی آئیو اور اتنا بڑا گیان اتنا بڑا پرکاش گرو صاحب کا پھر ان کو پتہ رکھتا ہے کہ گرو صاحب کوئی عام جی نہیں ان کو ریالائز ہو چکے لیکن ہم بھی اپنی زندگی میں بہت سیانب کرتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ سچ بول چاہیے نام جپ چاہیے ہم سیشن میں بھی سنتے ہیں کثہ میں بھی سنتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہم سب 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 سنے ہم کچھ سیکھ جائیں اور وہ کارج ہم ضرور کریں ابھی کیوں کریں وہ ابھی ہم سیشن میں واشتے آرہے پاشا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اچھا پرکڑ کرتے کہ میں بھی نام جب پاؤں اور وہ بہت دھنواد کرتے گرو معاراج کہ آپ نے میرے اندر پربو کے نام جو پیار ہے وہ آپ نے بسا دیا اندر وہ میتا کالو جی کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میتا جو یہ جو دنیا ہے وہ لیندن کی کرموں پہ چلتی ہے اب جب گرو صاحب دیکھتے کہ مولوی جی کو اچھا ہے نام جپنے کی تب وہ گرو معاراج بتاتے ہیں کہ نمرتہ کیسے لائی جائے اب نمرتہ جو ہے اب جیسے ہم ہمیں دودھ تیار کرنا ہے ہمیں دودھ گرم سکھاتے ہیں پھر اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے تو گرو معاراج بتاتے گا اگر نام بسان ہے نا اندر تو وہ جو برتن ہے وہ نمرتہ ہے اب گرو نانک سیریز میں آگے جا کے وہ واقع آئے گا جب گرو نانک سچ کھنڈ جاتے ہیں تب اس سمیں گرو معاراج پھائی گرداز جی جو بہت مہان گرسک ہے انہوں نے اپنی رائٹنگ میں لکھا ہے کہ گرو نانک جی جب سچ گئے ان کو وہاں پر ناند نائن spiritual powers ناند نام جو نام ہم جبتے ہیں باتنے کے رہے گریبی پائی تیسری جو سب سے مین بات ہے وہ گریبی گریبی مطلب یہ ہم باہر سے پور ہونے کی بات نہیں کر رہے ہم اندر کی گریبی جاننے کوش کر رہے ہمیں یہ ریالائز ہونا چاہیے کہ ہم خود کو نیچا سمجھے دوسروں سے نیوہ رہے ہم نمبر تام رہے ابھی بینتی کرنی کی وہ ہم نے وچارہ تو گرو مارات بتاتے کہ کرنی کیسے ہے سب روج گستم در ہوا کر دیم بدی خیال گاہ ننے کی کار کر دم مم چینی احوال گرو مارات بتاتے کہ ہم جب اپنی زندگی میں جب وچار تے ہیں جب اپنی زندگی جیتے سب سے پہلے نیگیٹیو تھوٹس پہلے آتے آپ پرائیہ دھن دیکھتے پرائیہ تن دیکھتے ٹھیک ہے پھر اس سے کیا ہوتا ہے اندر پھر پاپ ہوتے جو ہم نوملی نیوز میں دیکھتے گرو مارات کیا بتاتے کہ وہ نام جب وہ اس خیال میں جب وہ گزرتا ہے وہ نام کو وسار دیتا ہے اس لئے وہ بنتی کی جاریے بھگوان سے گاہ نہ نیکی کار کر دم مم ای چینی احوال گروہ بتاتے کہ میں کوئی اچھے کام نہیں کیے یہ میری حالت ہے ایک دریقے سے ہم نے گرو صاحب کے سامنے سرنڈر کر دیا کہ یہ میری حالت ہے آپ بچاؤ ابھی گرو ماراج کیا کرتے ہمارے جیون میں ابھی دو گرمخ جا رہے تھے سکوٹر میں ابھی گپت اندھیرہ تھا اور وہ ایک village کے تھو جا رہے تھا ابھی آپ کو پتائی ہے کہ جب گاؤں میں رات کے سمیں کتنا اندھگار ہوتا ہے نارملی سٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہوتی تو جب سکوٹر پہ جا رہے تھے تو آگے گرمخ نے بتایا کہ پانچ منٹ تک میں اپنی لائٹ بند کر رہا ہوں آپ پیچھے بیٹھے ہوتا آپ کی کیا حالت ہوگی وہ جب آگے چلاتے جا رہے چلاتے چلاتے پانچ منٹ کے لیے اندھگار بھی اتنی بیچین تھی کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے لیکن پانچ منٹ بات کیا ہوتا ہے کہ پانچ منٹ بات وہ واپس لائٹ آن کر دیتے اور پھر یہ شبد جو ہے اس کا اگزامپل دیتے ہے جہے پیڈہ مہا اند گبارہ ہر کا نام سنگ اجیارہ مہارج بلتے کہ یہ جو جرنی ہے نا ہمارے لائف کی یہ پوری اندھکار سے بری تو اس سے وہ چانن ہو جاتا ہے اب اندھیرے میں بیچینی تھی ہم بیچینی کتھو ہی جا رہے ہیں ہمارے جیون میں ہم بھی نروس ہوتے ہیں ہم بھی انگزائی میں جاتے ہیں ہم بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں تو ایک طریقے سے اندھیرہ ہی ہے لیکن گروہ مہارج بتاتے ہے کہ ہر کا نام سنگ اجیار جب بھگوان کا جو نام ہے وہ آپ کی جو وہ آپ کی لائٹ بنے جیسے جب سکوٹر کی لائٹ آن کی تب سب دکھنے لگ گیا تھا تب ایک چین کی جو ساس ہے وہ آئی تھی ہم ہمیں بھی جب بھگوان کا نام جب یں گے تو ہمارے جیون بھگوان کے آگے ابھی آگے چلتے ہوئے گروہ مہاراج واپس گربانی کے تھرو ہمیں بتاتے ہیں بد بخت ہم جو بکھیل گافل بے نظر بے باق نانک بگوید جن ترہ تیرے چانک راپا کھا ابھی ہم دیکھنے والی بات یہاں پر ہے کہ نمرتہ کی شبد گروہ مہاراج مولوی جی کے لئے بتا رہے ہم سب کے لئے بتا رہے لیکن گروہ مہاراج نے اپنا خود کا اگزامپل اپنے خود کے من کی بات کرتے ہوئے کی ہے مہاراج دنوٹنگ تو ہم سیلف ہم کہ ہمیں اپنے من کے ساتھ بات کیسے کر نی ہے بد بخت مطلب ہوتا ہے جو سمیں کے نسار نہیں چلتا بکھیل بکھیل مطلب ہوتا ہے بکھیل گافل بے نظر بے با یہ سب بہت بھاری ورڈز ہیں مرم نندق شیملیس اور ایسے سب ورڈز کا گروہ گروہ راج کے سامنے ایسے پیش آنا بینتی ایسے کرنی کہ ہم تو بے شنم ہیں ہم بے باگ ہیں ہمیں کوئی راکہ نہیں پتا نانک بگوید جنت را تیرے چاکر پا خاک مرم گولتے کہ میں آپ کا سیوک ہوں آپ کے بھی سیوک ہے ان کا داس بن جاؤ ابھی اس میں ابھی اس میں جب مہاراج نے یہ شبت ہے وہ اچارے کہ جو بھی بھگوان کا نام جبتے ہیں جب ہم ان کی سیوہ کرتے ہیں تب ہمارے اندر نمرتہ آتی ہے ابھی جیسے ہم نے بات کی تھی پچھلے باری کہ فیملی جو ہے وہ سات میں نہیں رہتی جو دنیا ایک بہت مہان گر سکھ رہے ہیں پائیسا پائیویر سنگھ جیز ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی ہے تو ان کے پاس ایک ریلیٹیو کی بیٹی آتی ہے ایک ریلیٹیو بیٹی 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 آتی ہے وہ بیٹی جو ہوتی ہے ان کو ڈاکٹر جواب دے کہ یہ جیدہ ضرح بچنے نی والی تب وہ جو ریلیٹیو آتی ہے وہ پائیسا جی کو ہاتھ جڑ کے بینتی کرتی کہ ابھی تو کچھ بچا نہیں زندگی میں کرنے کے لئے ابھی this is the last time اور کچھ جانے نی والا ساتھ میں آپ کرو کچھ اس کو سمجھاؤ کہ نام جپے نام جپے تو سو ویسے ہی پائیسا پائیسا ویر سنگ جی بتاتے ہیں کہ وہ بیٹی کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو کرنسی ہے نا یہ جو ورلی کرنسی ہے وہ وہاں پر نی چلے گی وہاں پر نام کی کرنسی جب آپ ڈیتھ کے بعد جاؤ گے وہاں پر وہی دیکھا جائے گا کہ اپنے نام کتنا جب وہاں اس کی کرنسی دیکھی جائے گی تو اس طریقے سے جو ہے ہمیں بھی ریالائز کرنا ہے کہ جو کرنسی جو آگے جانے والی ہے وہ نام کی کرنسی ہے وہ سیوہ کی کرنسی ہے اگر ہم کھالی پاکٹ چلے گئے تو پھر بیگانے دیش میں بینہ پاکٹ کی کیا حال ہوتا آپ کو بھی ہوتا ہے سو گرو مہاراج اس لیے آگے بتاتے کہ نمرتہ کیسے پہلے تو کیسے بینتی کرنی ہے وہ ہم نے شکتوں میں دیکھا کہ اپنے آپ کو بہت نیوہ جان کے بہت نمرتہ میں رہ کے ہمیں شبد اچار نے کیا ہے نہیں آپ سیوہ کر رہے ہو آپ کے اندر کی مہل جا رہی ہے ہم سب کو پتا ہے ہم گھر پہ کتنا کام کرتے ہیں لیکن جب ہم سیوہ کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو گوارے ہوتے ہیں کئی جو سیوہ دارے جب گرو پورب ہوتا ہے گرو نانگ جی پاکشا کا ہزار کی سنکھیا میں لوگ آتے درشن کرنے کے لئے لیکن نیچے کوئی بھی لنگر کے سیوہ دار ان کے پاس کوئی نہیں جاتا کوئی نہیں پتا لیکن وہ جو لنگر کے سیوہ دار ہوتے وہ تین چار دن تک دن رات سیوہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی فیم کے سکھا کے کر رہے ہوتے سو وہ کس کے لئے کر رہے ہیں تاکہ یہ اندر کی جو میں ہے وہ نکلے اور وہ بھگوان سے چاکری کیا ہوتا ہے چاکری ہم بولتے رہے ہیں بھگوان کے چاکر چاکری مطلب ہوتا ہے کہ چاہا سے سیوہ کرنے ہم اندر سے چاہ کے ہم نے اس میں کیا سیکھا گرو صاحب نے اپنے آپ کو اتنا نیچہ کر رہا ہے جیسے ابھی جب جی صاحب میں جنہوں نے پارٹ کیا ہے مہاراج تین پنگٹیوں کا اچارنگ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے اسنگ جب اسنگ پاؤ اس میں وہ جو سٹینزا ہے پورا اس میں جو بھگوان یہ بھگوان سارے نام چپنے والے ہیں اس کا ورنن آتا ہے ایک سٹینزا ایسا آتا ہے اسنگ مورک اند کور اسنگ چور حرام کور مہار بھگوان تر کے دوسری طرف ایسے برے کام کرنے والے بھی ہیں اس میں نیچے پھر اپنا ذکر کرتے ہیں باقی جو دو سٹینزاز ہیں اس نانک ذکر آتا گرو اپنے آپ کو اتنا نیوہ بتا کے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمیں ہم بھگوان گرو بتا جب ہم بھگوان کا نام چپیں گے اتنی نمرتہ میں اپنے آپ کو ہم بتائیں گے ہم تو اتنے بے 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 جس ڈر مہاراج بولتے کہ گرو پاشا کرپا کر دیتے ابھی اس میں بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے جس میں بہت لوگ بھٹکاتے ہیں لوگوں کو ایک مہا پرک کے پاس بھٹکاتے لوگوں کو انسنس آپ یہ سمجھئے کہ جو بھی سپیرچول لائف میں آپ کی جو پرگتی ہونی ہے آپ سے ہونی ہے ابھی کئی لوگ کہتے کہ کرم ہی سب کچھ ہے اگر ہم کرم کریں وہ ہی سب کچھ ہے اور ایک کہتے کہ پکتی ہی سب کچھ ہے ٹھیک ہے لیکن جب ایک مہا پرک کے پاس گئے تھے انہوں نے پوچھا کہ پکتی زیادہ کر نیچے پکتی زیادہ بھلے نام جھپ رہے ہیں یا بھلے ہم سیوہ کر رہے ہیں وہ گروہ مہاراج کے ایک دیادرشتی کے ہم پہ پڑ جائے اس کے لے کر رہے ہیں اور وہ جو کرپا ہوگی وہ ہی ہمیں آگے لے کے جائے اس کے بارے میں گربانی میں بھی فرمان آتا ہے اب جیسے ہمارے جیون میں بہت دکھ آتا ہے تو گروہ مارج اس کا سولیشن بھی دیتے ہیں گروہ مارج بتاتے کہ ایک نظر گروہ صاحب کی جب پڑتی ہے بھگوان کی ایک نظر پڑتی ہے تو ہمارے سب دکھ دور ہو جاتے ابھی ایک بہت مہاپرک رہے ہیں سندر سنگھ خالصہ پنڈر مارے تو جب ان کے پاس وہ اپنا شریف چھوڑنے والے تھے تو جو ان کے ساتھ جو رہتے تھے انہوں نے ان کو سوال پوچھا کہ آپ کوئی بچن کرو کہ ہم اس پہ پیرا دے سکیں تو وہ گروہ ماراج کے بہت پیارے سکھ تھے بہت اچھی عوض تھا تھی انہوں نے تین بچن کیے تھے جو ہمیں بھی اپنی زندگی میں لانا ہے انہوں نے پہلا بچن کہ دس کڑا کی عوضہ پانڈا گر بھی جائے نا تا ہی نتنیم نہیں چھٹنا جو نتنیم ہے جو ہم پیارے کرتے ہیں ہم ہر روز چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ جاتا ہے کیونکہ ہم بولتے ہیں کہ آفیس کا کام زیادہ ہے ہم پہلے کام شروع کر دیتے ہیں یا پھر ہم گھر کے کام کاج میں لگ جاتے ہیں لیکن ہم نتنیم چھوڑ دیتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ نتنیم بھلے کچھ بھی ہو رہا ہو دنیا میں نتنیم نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے ابھی جیسے اس میں اتحاس میں آگے جا کے آتا ہے گروہ گوبین سنگھ جی پادشاہ پیچھے مغلو اور ہل راجاز کی فوج ہے جنہوں نے گدداری کی گروہ صاحب سے آگے سرسان ندی اوورفلو ہو رہی ہے پیچھے جو ان کے جو ساہب زادہ جو بڑے پتر ہے گروہ گوبین سنگھ جی پادشاہ کہ وہ جوج رہے ہیں جنگ میں تب ہی بھی گروہ ماراج امرتویلے کا جو سمیں ہوتا ہے امرتویلہ مین سوریدے ہونے سے تین گھنٹے تین چار گھنٹے پہلے کی بات ہے تب گروہ ماراج نے جو آسا کی وار کا جو کیتن ہے وہ آرم کیا تھا تب پائی دیاء سنگھ گروہ ماراج کے پاس جاتے کہ ماراج جنگ شیڑی ہوئی ہے کیا کرے آب گروہ بھگوان مل بی جیسے پروتگار ہم نے پہلے شبد دیکھا تھا جو پالنے والا وہ ہمیں ضرور پالے گا دوسری چیز کہ جو بھی پولٹیکل اور ایویل مائنڈ پیپل ہیں سنسارک لوگ ہیں ان سے تھوڑا دور رہنا ہے دور رہنا ان سنس ایسا نہیں کہ بات سنگت کی ہو رہی ہے آپ کو کھانا پینا بیٹھنا کھیلنا کس کے ساتھ ہے اس کی بات ہو رہی ہے ملنا بھی نہیں ایسا نہیں کہ آپ اگنور کرو ایٹیٹوڈ میں جاؤ نہیں سنگت کی بات ہو رہی ہے آپ کو سنگت کس کی کرنی ہے پائیسندر سین جی بتاتے ہیں کہ گرمک کی سنگت کرنی ہے کیونکہ اگر منمک کی سنگت کریں جو ایک بھی جو ڈاؤٹ ہے وہ کسی بھی منمک نے ڈال دیا آپ کے ذہن میں آپ کے اتنے سال کی جو آپ قطع سن رہے ہو وہ ایک ڈاؤٹ آپ کا پورا spiritual life برباد کر دے گا اس کے بارے میں پیچھے بھی discuss کیا آگے بھی discuss ہم دیکھتے ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گریٹ کرنا بھی بھول گئے آج کل ہم رستے سے جاتے ہیں ہم گریٹ کرنا بھی بھول چکے ہم اپنے ایک طریقے سے اکڑ میں رہے نہیں انہوں نے بتایا کہ جب آپ کو کوئی گرمو ملے تو آپ نہ تن من جو بھی لگ جائے بھلے تن کے طور پر بھولی جو سیوہ کرتے ہم برطندوں نے کیا کوئی بھلے من سے آپ کو سیوہ کرنی ہے اس کی پھر جب یہ شبت جو گربانی کی جو پنگتی ہم نے ڈسکس کی تھی بد بخت ہم جو بکھیل گافل بے نجر بے 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 نانک بگویت جنت دورا تیرے چاکرا پکھا تو جب یہ پھنگتی گرو معراج مولوی جی کو بتاتے ہیں تو مولوی جی کے اندر وہ نمبرتہ کا بھاو پیدا ہو جاتا ہے گرو معراج کو بے انتی کرتے کہ مجھے ماف کر دیجی کیونکہ جب وہ آئے تھے تب وہ بہت انسسٹ کرتے گرو میرے پہ جب گرو صاحب دیکھتے ہیں مولوی جی کو تب مولوی جی کے اندر پر مانن چھا جاتی ہے تب ان کو کوئی صدبود نہیں رہتی کون پاس کھڑا وہ ایکسٹریم بلس میں چلے جاتے جس کی ہم بات کرتے جہا پر ہمیں پہنچ نا ہے مقام پہ پہ کچھ سمیے کے لیے جو مولوی جی کچھ نہیں بولتے آخر میں جب گرو معراج بولتے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے مولوی جی ہاتھ جڑ کے مدھا ٹھیکھتے کہ آپ نے جو میرے جنم جنم کے جو میری دکھ تھے جو میرے پاپ تھے وہ آپ نے میرے زندگی سے جو بنتی ہیں بھگوان کو کرے کہ ہمیں بھی وہ نام کی داکھ ملے اور ہم اپنے اندر جرور ایک چیز کرنی ہے کو کوئی بھی آپ کارج کر رہے بھلے جرنی کے لیے بھی ٹراؤل کر رہے ہو نا آپ ارداز کر کے ضرور جائے کہ بھگوان آپ میرے ساتھ رہنا انگ سنگ سائی رہنا تو ایسے کرتے کرتے دیرے دیرے سیوہ کر کے ارداز کر کے آپ دیرے دیرے اپنے اندر سے وہ جو ہم میں ایگو ہے وہ نکال دیجئے پھر جب نمرت آئے گی اور جب نام اندر بس جائے گا تب ہم بھی مولوی جی کو جیسے پرمانن کی پرابتی ہوئی تھی ہمیں بھی وہ ہوگی بھائی جی کا خال سا بھائی جی کی فتح